قطعہ نمبر چھالیس فورٹی سکس پانی بھی نہیں ملا دوی پائن مونی کے کرودھ سے دواری کا نگری جل کر بھسم ہو گئی شری کرشن اور بلبھدر جیسے مہان پر آکرمی یودھا اس نگری کو تو بچا ہی نہ سکے پرنتو اپنے ماتا پتا کو بھی نگری کے باہر نہ نکال سکے ارے دیکھو اس سنسار کی ستھی ایسے پن کا کیا بھروسہ بل دےو اور واسودےو جیسے مہا پنیونت پرش جن کے پاس تین کھنڈ کا راج صدرسن چکر جیسی مہان بھبوتی اچنت شاریرک بل تثہ ہجاروں دےو اور راجہ جن کی سیوہ کرنے والے ہوں ایسے مہان راجہ بھی پن کے سماپت ہونے پر رتنوں اور راج سے رہت ہو گئے دےو دور چلے گئے نگری اور محل سب ہی جل گئے سمست پریوار کا بیوگ ہو گیا دواری کا نگری کو جلتی ہوئی چھوڑ کر بل بھدر اور شری کرشن دکشن دیش کی اور جا رہے تھے اسی بیچ میں کوشامبی نام کا بھینکر بنایا تپتی دوپہری میں اس نرجن بن میں مرگ مری چکا کا جلتو بہت دکھائی دیتا تھا پرنتو سچا پانی ملنا در لپ تھا اسی سمجھ تھکے ہوئے جانی سے سار رہت سنسار سے سنتپت جیب کو سمجھ درسنلوپی جل کی پرابتی ہونے پر بھی اس کا بھاو آتاب مٹتا ہے ویسے ہی مجھے شیتل جل لاؤ جس سے میری پیاس مٹے پیاس کے کارن شری کرشن کے مہن میں سے دھیرے دھیرے شواس نکل رہی تھی ارے رے تین خندے کے سوامی کو پانی کا ہی سنکٹ پڑ گیا ہے بل بھدر دکھی ہو کر اتیانت سنے سے کہتے ہیں ہے بھرات میں اپنے اور تمہارے لیے شیگر ہی تھنڈا پانی لاتا ہوں تب تک تم جنیندر بھگوان کے سمرن کے دوارا اپنی ترشا شانت کرو تم تو جنوانی روپی امرت پان کے دوارا سدا ترپت ہو اس پانی سے تھوڑے ہی سمجھ تک پیاس بھجتی ہے اور پھر پیاس لگنے لگتی ہے ارے جن وچن روپی امرت و صدا کال کے لیے وشہ ترشنا کو مول سے ہی مٹا دیتا ہے ہے جن شاسن کے ویتا تم اس بٹ برکش کی شیتل چھایا میں آرام کرو میں شیگر ہی پانی لاتا ہوں تم چت کو شیتل کر کے شانت بھاوروپ نج بھون میں جنشور کی ستھاپنا کرو اس طرح بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا کر اس کے لیے پانی کی خوج میں نکل پڑا کرشن کے دکھ سے بھائیس مرن کر کے برکش کی چھایا میں پی تام بر بستر اوڑ کر سو گئے تھکے ماندے سو رہے تھے دیب یوگ سے ان کا بھائی جرت کمار بھی وہاں آ پہنچا وہے بھی اسی بن میں اکیلا شکار پانے کے لیے گھوم رہا تھا وہے نیمی نات پرہو کے بچنوں کی شردہ سے رہت اور بھائی کے پرتیتی سنہ کے کارن ان کی رکشہ کرنے کے لیے ہی دواری کا سے دور جا کر بن میں رہتا تھا پرنتو پرہو کے دوارہ دیکھے ہوئے بھوی تب کو کون مٹا سکتا ہے جس بن میں وہ رہتا تھا اسی بن میں شری کرشن بھی آ گئے شری کرشن کے دوارہ اوڑا ہوا بستر ہوا میں اڑ رہا تھا وہے دیکھ کر اس نے اسے کھرگوش کا کان سمجھ لیا اور دشت پرنامی جرت کمار نے بان چھوڑ دیا اور اس بان سے شری کرشن کے پیر کا تلوہ چھد گیا جکھمی ہو گیا بھائی کے ہاتھ سے ہی بھائی کا گھات ہوا درنوار بھوی تب انت میں ہو کر ہی رہا پیر میں بان لگتے ہی شری کرشن ایک دم اٹھے اور چاروں اور دیکھا پرنتو وہاں کوئی نہیں دکھا اس لئے انہوں نے آواز لگائی ارے اس نرجن بن میں ہمارا شترو کون ہے جس نے میرا پیر گھائل کیا تم جو بھی ہو اپنا نام تسا کل بتاؤ کیونکہ نام کل جانے بنا میں کسی کا گھات نہیں کرتا یہ ہمارا پرن ہے اس لئے تم کون ہو اور بنا کارن کس ویر سے تم ہمارے پرانوں کا انت کرنا چاہتے ہو سو کہو تب جرت کمار نے جانا کہ ارے یہ تو جانور کے بدلے کوئی اتتم منوش میرے بان سے گھائل ہو گیا ہے عطا خید پوروک اپنا پریچہ دیتے ہوئے اس نے کہا اس پرسوی پر ہری ونس کا نام پرسد ہے جس ونس میں بھگوان نیمینات نے اتار لیا جس ونس میں سری کرشن نے جنم لیا میں بھی اسی ہری ونس میں اتپند ہوا ہوں سری بسودیو جو سری کرشن کے پتا ہیں میں ان کا ہی پتر جرت کمار ہوں جب نیمینات پرہو کی بانی سے سنا کی بارہ ورس بعد میرے ہی ہاتھ سے میرے بھائی سری کرشن کا مرن ہوگا تب سے سری کرشن کے موہ کے کارن میں ان کی رکشہ کے لیے نگر چھوڑ کر اس نرجن ون میں آیا ہوں اور اکیلا بھرمن کر رہا ہوں اس ون میں مجھے بارہ ورس سے بھی ادھک سمائے بیٹ گیا ہے رے جیو بھاوی تب کے یوگ سے تم گنتی بھول گیا ہے ابھی بارہ ورس پورے نہیں ہوئے جیسے دواری کا کے نگر جن تسا دوی پائن منی بھی دیو یوگ سے گنتی بھول گئے تھے ویسے ہی تم بھی جرت کمار آگے کہتے ہیں میں اس ون میں بارہ ورس سے اکیلا گھوم رہا ہوں ابھی تک میں نے یہاں اتم پرس کے بچن نہیں سنے اس لئے تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو سو کہو ارے دیکھو دو جرہ پن یوگ کے سماپت ہونے پر شری کرشن جیسے پن پرس کی بھی ایسی دشا ہو گئی کہ ان کا بھائی ہی انہیں سمجھ نہ سکا شری کرشن سمجھ گئے کہ یہ میرے بڑے بھائی جرت کمار ہیں اہو بھگوان دوارہ کچھت بھوی تب کبھی مدھیا نہیں ہوتا شری کرشن جرت کمار کو سنے سے اپنے پاس بولایا یہ بھائی تم یہاں میرے پاس آؤ پاس آتے ہی جرت کمار نے شری کرشن کو پہچان دیا کہ ارے یہ تو باسودیو میرا چھوٹا بھائی کیا میرے ہی بان سے گھائل ہو گیا ہائے مجھے دھکار ہے مجھے دھکار ہے ایسا کہہ کر اس نے دھنو شبان پھیک دیا اور شری کرشن کے پاس ہی گر گیا ہے بڑے بھائی تم شوک نہ کرو سروگ کے دوارہ کچھت بھاوی تب علنگ ہے میرے پرانوں کے لیے تو تم راج پاٹ سکھ سمپدہ چھوڑ کر اکیلے بن میں رہے بھاوی تب کے نوارن ہی تو بہت کوشش کی پرن تبھاوی تب ٹل نہیں سکتا باہر میں بھاگ گئی جس سمئے پرتیکول ہو اس سمئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس لیے تم شوک چھوڑو اب سربگ بھگوان پر سردھا رکھو ان ہنسادی پاپوں کو چھوڑو اور سراوک کے برت انگیکار کرو شریف کرشنے کے پریم پوروک بچنوں کو سن کر جرت کمار کا چت شانت ہوا اور ہنو نے شریف کرشنے سے اس بن میں آنے کا کارن پوچھا تب شریف کرشنے دکھی ہو کر کہا ہے بھائی دواری کا نگری تو جل گئی جو ویرہ گونت جیو تیاغی ہو کر چلے گئے وہی بچے باقی سب بھسم ہو گئے پورے یادا و کل کا ناش ہو گیا ماتا پتا کو بھی ہم نہ بچا سکے ماتر ہم دو بھائی ہی باہر نکل سکے اور دکشن کی اور جاتے سمئے اس ون میں آئے ساری دواری کا نگری کے سمس یادا و کل کا ناس سن کر جرت کمار بہت بلاب کرنے لگا ارے وہاں ساری نگری کے یادا و جل گئے یہاں تک کی ماتا پتا بھی بھسم ہو گئے اور آج ہمارے ہاتھ سے تمہارا گھات ہو گیا ہرے رے اب میں کیا کروں میرے چت کو سمادھان کیسے ہوگا بھائی کے گھات سے میرا مہان اپیش ہوگا میں نے مہا پاپ بندھا اور میں ہی دکھی ہوا ایسا کہہ کر وہ ہے بہت بلاب کرنے لگا سری کرشن نے کہا ہے بھائی بلاب چھوڑو اس سنسار میں سب ہی جیو اپنے کرم کے انسار جیبن مرن سنیوں بیو پرابت کرتے ہیں دوسرے کوئی مطر یا شترو اسے سکھ دکھ دینے والے نہیں ہیں ہے بندھو بلدیو میرے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں وہ یہاں آئیں اس کے پہلے شیگر ہی تم یہاں سے چلے جاؤ جب وہ یہاں آ کر میری یہ حالت دیکھیں گے تب انہوں نے کرودت ہو کر کراچے تمہیں مار ڈالا تو اپنا ونس ہی نہ رہے گا اپنے ونس میں تم اکیلے ہی بچے ہو اس لیے تم ساوک پر دھارن کر کے پانڈووں کے پاس جاؤ تم انہیں سب بات بتاؤ وہ ہمارے پرم حتیشی ہیں جس سے ہمارے کل کی رکشہ کرنے کے لیے وہ تمہیں راج دیں گے نشانی کے لیے اپنی کوستبھ مڑی شری کرشنے دیتے ہوئے کہا اس چن سے پانڈو تم پر وشواس کر کے تمہارا آدھر کریں گے اس مڑی کو چھپا کر لے جانا ایسا کہہ کر شما بھاو پوروک شری کرشنے انہیں بدا دی جرت کمار نے بھی شما بھاو دھارن کیا اور ان کے پیر کا بان ساو دھانی پوروک نکال کر کہا ہے دیو شما کرو ایسا کہہ کر وہاں سے چلے گئے شری کرشنے کو بان لگنے کے کارن بھینکر ویدنا ہو رہی تھی اپنا انت سمی جان کر انہوں نے اپنا مکھ اتردشا کی اور کیا اور پلہ و دیش میں براجمان شریف نیمی نات جنیندر بھگوان کو یاد کر کے نمسکار کیا یادو کل کے عیشور بھگوان نیمی نات کے اننت گنوں کو اسمرن کر کے بارم بار نمسکار کیا پنچ پرمیشتھی کا اسمرن کیا تینوں کال کے تیرسنکروں سدھوں سادھوں اور جن دھرم کی شرن لے کر پرتھوی کے نات پرتھوی پر گر گئے بے ویچار کرنے لگے ارے میرے پتر پوتر استری بندھو گرو جن آدھی دواری کا کے بھسم ہونے سے پہلے سنسار سے برکت ہو کر جنیندر بھگوان کے مارگ کی آرادھنا کر کے تپ میں پرورتے بے دھن ہیں اور اگنی کا اپدرہ ہونے پر ہجاروں رانیاں تسا پریوار پرم سمادھی یوگ کو دھارن کر کے دے چھوڑ کر سورگ لوک میں گئے پرنتو اگنی کے اپدرہوں سے کائر نہیں ہوئے بے سبھی دھن ہیں اپرتیا کھانا ورن کشائے کے کارن میں شرابک کے یا مونی کے برت نہ لے سکا پرنتو کیول سمیقت کو ہی دھارن کیا وہی مجھے سنسار سمدر سے پار کرنے کے لیے ہستا ولمن روپ ہے جن مارگ میں میری شردھا تینت دڑھ ہے بھاوی تیرسنکر ایسا شب چنتن کر رہے تھے پرنتو انتیم سمیے میں پرنام کنچت سنکلیش روپ ہو گئے اور دےہ چھوڑ کر تین کھنڈے کے نات نرک کی میگا بھومی میں چلے گئے اس پرکار کوشامبی بن میں ان کی دےہ تب چھوٹی جب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اہا دیکھو تو کرموں کی چتر تا ارے پیاس بجھانے کیلئے پانی مگایا پرنتو پانی آنے سے پہلے ہی پران چھوٹ گئے اہو اس شنمہنگر سنسار میں ایسے مہاپورشوں کا شریر بھی اس سر نہیں تو دوسروں کی کیا بات راجہ رانہ چھتر پتی ہاتھ ان کے اسبار مرنا سب کو ایک دن اپنی اپنی بار ارے کہاں تین کھنڈ پرسوی کا راج بیبھو اور کہاں پانی کے بنا نرجن بن میں مرتیو پنی کے سمیش سیوہ کرنے والے ہجاروں دیووں میں سے کوئی بھی ان پیاسے کو پانی پلانے نہیں آیا سنیوگوں کا کیا بھروسہ تھوڑی دیر بعد بلبھدر پانی لے کر آئے آ کر دیکھا تو سری کرشن نششت ہو کر سو رہے ہیں تیبر پریم کے کارن انہیں سری کرشن کی مرتیو کی کلپنا بھی کہاں سے ہو پیاسے سری کرشن کا جرت کمار کے بان سے دےہ ولی ہو گیا بلبھدر بیاکل ہو کر کہتے ہیں ارے کرشن تم سو گئے اٹھو بھئیہ میں پانی لے کر آ گیا ہوں انہوں نے تو یہی سوچا کی تھکان کے کارن سری کرشن کو نیند آ گئی ہے آتا سری کرشن کو جگانے کے لیے ہلا کر کہا اٹھو بھائی میں تمہارے لیے پانی لے کر آ گیا ہوں پرانتو کون اٹھے کون بولے بہت پرت نے کیا پرانتو سری کرشن نہ اٹھے تب بلبھدر انہیں کندھے پر اٹھا کر آگے چل دیئے شری کرشن کے بیوگ سے چھے ماہے تک بلبھدر کا چت بہت ادوگن رہا انت میں ان کا سارتھی جو کی مر کر سدھارت دے ہوا تھا اس نے آ کر سمبودھن کیا ہے مہراج جس پرکار بلبھدر کا چت شانت ہوا انہوں نے سنسار سے برکت ہو کر انہوں نے جندیکشہ لی آرادنا پوروک سمادھی مرن کر کے سورگ گئے شری کرشن کی مرتیوں کے بعد شری کرشن کے کہے انسار جرت کمار پانڈوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سارا مرتانت بتاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اگلی کہانی سنیے